شہر میں میکینک بھی چاہیے ڈاکٹر بھی چاہیے انجینئر بھی چاہیے بڑھائی بھی چاہیے موچی بھی چاہیے سب چاہیے سب ضرورت ہے اب آپ سارے بچوں کو بولیں آپ ڈاکٹر بن جائیں انجینئر اتنے سارے ڈاکٹر ہو گئے ہیں وہ میرا بیٹا بتا رہا تھا فلانے ملک میں بابا وہ اتنے لوگوں کو شاہ کے ڈینٹسٹ بننے کا کیونکہ پیسے زیادہ ہیں تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ دانتی کسی کی خراب نہیں ہونے والے تو ڈینٹسٹ کے پاس کون جائے گا معاشرہ کلیکٹف چلتا ہے کلیکٹف اس نیٹ کو سامنے خدا جانتا تھا خدا خالق ہے اس کو رکھتے ہوئے خدا نے حادیوں کو بھیجا ہے انسان خود قانون نہیں بنا سکتا انسان جو بھی قانون بناے گا اس میں اس کا فائدہ ہے کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے آج جو کرسی پر بیٹھتا ہے وہ اپنوں کو نوازتا ہے کل کوئی اور بیٹھے گا وہ اپنوں کو نوازے گا جس کے پاس قانون آتا ہے وہ قانون توڑ دیتا ہے کوئی اپنے ملک میں قانون کو رکھتا ہے لیکن دوسرے ملک میں اس قانون آپ کے سامنے ویسٹ کے ملکوں کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت محذب ہیں ان کے ملک کے قوانین دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں آکے وہ حملے کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں یا خود اپنے اپنے ملک کے اندر دیکھیں آپ فرانس کے قانون دیکھیں کب سے بنے ہوئے ہیں انسان کی قیمت کم ہے جانور مہنگا ہے جانور کی قیمت زیادہ ہے انسان کی قیمت نہیں ہے ایسے میں انسان کیا قانون بنائے گا ایک ہی ملک نے کتنے سو سال آپ دیکھیں پوری دنیا کی فتح پر حکومت کی ہے کیا کیا ہے لوٹ چوری کیا کیا سب لے گئے نکل گئے قانون کون بنائے کون خدا چھوڑ دے ایسی خدا نے کیا ایک لاکھ سو بیزار کو اس لیے بھی جاتا یہ کچھ بھی کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں کٹتے رہے ہیں پیٹتے رہے ہیں کہیں پیٹرول کی دولت کی وجہ سے کہیں کسی دولت کی وجہ سے کسی وجہ سے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی بے ہدف ہے خدا نے زندگی ایسی بنائی انہوں نے دنیاوں کو ایسی بنایا تو پھر بردگار تُنے کیوں بھی جائے ایک لاکھ سو بیزار پہن پر خدا نے کہا نہیں میں نے پورا نظام دیا تھا تم نے خود چھوڑا ہے میں نے غدیر میں تمہیں نظام دیا تھا تم نے خود اس کو اس طرح ایکسپٹ نہیں کیا جیسے کرنا چاہئے ہر دور میں امام دیا آج آپ کے سامنے دنیا چیخ رہی ہے جنگیں ہو رہی ہیں پانی کی جنگ کھانے کی جنگ پٹرول کی جنگ آپ کے سامنے دنیا کے حالات کون نجات دے گا اس بشریت کو کسی کے پاس دنیا کے سارے نظام فیل ہو کمیونزم فیل سوشلزم فیل سب ختم کوئی کچھ نہیں کر پایا آپ کے سامنے رشیہ ٹوڑیا بکھر گیا گربا چوف جب تھا اور امام حمینی کے پاس اس نے بندہ بھیجا جب ان کا راپ تھا امام نے اس کو لیٹر لکھا تھا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں دعوت لیکن ان کو اپنی اتنی بڑی حکومت پہ وہ تھا انہوں نے امام کا خط مگر امام حمین نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کمیونزم کی ہڈیوں کو چٹختے ہوئے وہ کیا ہوا آپ کے سامنے اور کس چیز سے ٹوٹا یہ خود گربا چوف نے بعد میں کچھ سالوں کے بعد جب وہ برزی پہ آیا اس کے بعد اس نے کہیں امریکہ میں کہیں انٹریویوں بتایا کیسے اتنا بڑا ملک ٹوٹ گیا کیسے ٹوٹا کب تھوڑا مطالق گیا جوان ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کچھ تحریکیں پڑھیں دنیا کی انقلاب پڑھیں دنیا کے فرنچ ریولوشن کو پڑھیں سکسٹین سنچوری رونیتسانس کو پڑھیں پڑھیں تو صحیح کہ انسانیت کیسے آ رہی ہے پڑھیں کس طرح استعمار نے کرسچینٹی کو صرف سنڈے میں ایک آدھا گھنٹے کا دین بنا دیا کیسے بنا دیا دین ہے پورا ریلیجن ہے آپ کیا ہوتا ہے صرف سنڈے والے دن سنڈے کو کھلتا ہے میں افریقہ کے ایک ملک میں گیا بچہ تھا چھوٹا سا مسجد میں آتا تھا تو مولانا I have one question میں تو نہیں ہے سوال پوچھو ہم مولانا اسلام is very hard میں نے کہا کیوں can I you have to pray five times daily پانس نمازیں daily پڑھ تو میں نے کہا کرسچینٹی کو دیکھیں کتنی آسان ہے ہفتے میں ایک دفعہ جاؤ دیکھیں بچے کو ذہن میں کیسی انگریزی کتابیں پڑھانے کا چوہ ہوتا ہے اچھی بات ہے پڑھائیں یا ہفتے ہفتے